دوستو کرکٹ دنیا کا ایک ایسا کھیل ہے جس کا تلق انسان کے جذبات سے جڑا ہوتا ہے اس کھیل میں آئے دن کچھ چٹ پٹے لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہ صرف شائقینے کرکٹ کو انٹرٹین کرتے ہیں بلکہ ہنسنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کی دنیا کے دس فنی مومرز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے دوستو اگر آپ نے یہ کلپ نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا جب انڈیا بیٹس مین کو غصے سے ڈانس کرتے ہوئے دیکھا گیا یہ انڈیا اور سعود افریقہ کے درمیان ٹیسٹ میچ تھا انڈیا کے نو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور آخری وکٹ باقی تھی جبکہ ان کے سامنے 384 رنز کا پہاڑ جیسا ٹارگر تھا میچ کو اپنی مٹھی میں دے کر سعود افریقین بولر دسویں نمبر پر کھیلنے آئے شریشان پر چلانے کی کوشش کرنے لگے اور یاد کرانے لگے کہ میں سعود افریقہ کا سمندری طوفان ہوں لیکن اگلی ہی گین پر شریشان نے ایک زوردار چھکا لگایا اور بیٹ گماتے ہوئے ڈانس شروع کر دیا اس ڈانس نے نہ صرف شائقین کریکٹ کو انٹرٹین کیا بلکہ بولر کو بھی اپنی پٹری پر چلا دیا دوست جب میس باول حق بیٹنگ کر رہے ہوں تو شائقین کریکٹ کو انٹرٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان اور سعود افریقہ کے ٹیسٹ میچ میں دیکھنے کو ملا جب میس باول حق 21 گندوں پر ایک سکور کر چکے تھے شائقین کریکٹ کو سوتا ہوا دیکھ کر پچاس سال کے بابے نے کروڈ کو انٹرٹین کرنے کے لیے پانی سے برے ہوئے گلاسوں کا بندل افریقن حسینہ پر گرا دیا یہ لمحہ شائقین کریکٹ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کافی تھا اس میچ میں مصباول حق شائقین کریکٹ کو انٹرٹین کرنے میں ناکام رہے لیکن اس بابے نے کمال کر دیا نمبر تھری امپائر وسیز بیٹس مین اسے فنی مومنٹ کہا جائیں یا پھر حادثہ لیکن یہ بھی آپ کو ضرور ہسائے گا جب انڈیا اور پاکستان کے میچ میں پاکستانی بیٹس مین انڈین سپینر کو آف سائٹ کی طرف کھیل دیتا ہے اور رن لینے کے لیے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگا دیتا ہے لیکن اچانک ان کی ٹکر امپائر سے ہو جاتی ہے امپائر اور بیٹس مین دونوں ہی گر جاتی ہیں بیٹس مین کو شدید چوٹ بھی آتی ہے اور اسے گراؤنڈ سے باہر جانا پڑتا ہے نمبر فور عبدالرزاق یہ کلپ انگلنڈ اور پاکستان کے میچ کا ہے جب انگلنڈ کے بیٹس مین نے آف سائٹ کی طرف شوٹ لگائی اور آف سائٹ پر کھڑے فیلڈر عبدالرزاق باگتے ہوئے آئے اور گین کو فیلڈ کرنا چاہا لیکن گر گئے عبدالرزاق ایک بار پھر اٹھے اور دوبارہ گین کو فیلڈ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر سے گر گئے یہ لمحہ شائقینے کرکٹ کو انٹرٹین کرنے اور ہسانے کے لئے کافی تھا نمبر فائف یا سرشاہ یہ کلپ پاکستان اور سعود افریقہ کے میچ کا ہے جب شاہد افریدی ایبیڈ ویلیر کو بولنگ کر رہے تھے ایبی نے شاہد افریدی کی بول کو لیک سائٹ کی طرف کھیل دیا اور گین تیزی سے بونٹری کی طرف جا رہی تھی یا سرشاہ اس بونٹری کو روکنے کے لئے تیزی سے گین کے پیچھے بھاگے اور ڈائیو لگا کر بونٹری کو روکنے کی کوشش کی یا سرشاہ اس بونٹری کو روکنے میں ناکام رہے اور اپنی عزت بھی لوٹا بیٹھے نمبر سکس اسٹیلیا اور ویس انڈیز شاہ کرکٹ میں آپ نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا جب شاہ کی نے کرکٹ گراؤنڈ میں آئے اور بیٹسمن سے بیٹ چھین لیا یہ بات ہے نائنٹین نائنٹین نائن کی جب سیریز کے پانچویں میچ میں اسٹیلیا جیت کے قریب پہنچ چکا تھا اسٹیلیا کو آخری اوور میں چھے رنز کی ضرورت تھی بارش کی وجہ سے یہ کھیل تیس اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا جب نتیس اوورز مکمل ہوئے تو ویس انڈیز کے کرکٹ فینز جیت کی خوشی میں پچ پر آ پہنچے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اسٹیلیا کو آخری اوور میں چھے رنز کی ضرورت ہے آخری اوور کی پہلی پانچ گیندوں پر سٹیف ووگ صرف دو رنز بنا سکے اور آخری گیند پر چار رنز کی ضرورت تھی بولر نے آخری گیند جب پھینکی تو پورا کروڑ ایک بار پھر جیت کی خوشی میں باگتا ہوا آیا اور اسٹیلوی بیٹ سمین سے بیٹ چھین لیا اور وکتیں توڑ دیں اس میچ میں ویس انڈیز کو وینر قرار دے دیا گیا نمبر سیون دو سو کریکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے حاصل صرف بولروں اور بیٹ سمینوں کے ساتھ نہیں ہوتا کبھی کبھی ہم پائر بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اب اس کلپ کو ہی دیکھ لیجئے جب ٹیسٹ میچ میں بیٹ سمین نے آف سائیڈ کی طرف شورڈ لگائی اور فیلڈر نے تیزی سے گیند کو فیلڈ کر کے زوردار تھرو پھینکی لیکن یہ زوردار تھرو امپائر کی نازک جگہ پر جا لگی اس کے بعد امپائر کو درد میں دیکھا گیا نمبر ایٹ پاکستانی دوسرا ماستر دوستو آپ نے بہت سے فیلڈر دیکھے ہوں گے جو آسان کیچ بھی ڈراؤپ کر دیتی ہیں ایسا ہی ایک آسان کیچ پاکستانی دوسرا ماستر سعید اجمل نے امپر گل کی گین پر کیا جب ویسٹ انڈیز کو دوست چھاسٹرنس کی ضرورت تھی اور کریس گیل بیٹنگ کر رہے تھے لیکن اچانک امپر گل کی گین پر ایک آسان کیچ سعید اجمل پر گیا جس کی طرح شوئے ملک بھی آئے اس کیچ کو پکڑنے کے لیے سعید اجمل فل موڑ میں تھے لیکن جب گین قریب آئی تو سعید اجمل نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے یہ لمحہ شائقینے کریکٹ کو انٹرٹین کرنے اور ہسانے کے لیے کافی تھا نمبر نائن کہتے ہیں کہ انگلنڈ کی فلڈر ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے لیکن اس کلپ کو دیکھ کر آپ بھی ایسا ماننے سے صاف انکار کر دیں گے یہ واقعہ ہے اسٹیلیا اور انگلنڈ کے میچ کا جب اسٹیلیا کو 103 پر رنز کی ضرورت ہوتی ہے اور تیسری اوور کی چوتھی گین جسے اسٹیلوی بیٹس مین آف سائٹ کی طرف کھیل دیتے ہیں اور فلڈر گین کو فلڈ کردے ہوئے پہلی دفعہ تو گر جاتے ہیں دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں لیکن پھر اس کے ہاتھوں سے گین نکل جاتی ہے اور تیسری بار بھی یہی ہوتا ہے اس فلڈر کی فلڈنگ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ گین نہیں بلکہ کبوتر پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں نمبر ٹین کرکٹ میں ایسے لمحات بہت دیکھنے کو ملتے ہیں یہ میچ اسٹیلیا اور انگلنڈ کے درمیان کھیلا گیا اسٹیلیا یہ میچ جیتنے ہی والا تھا تب ہی انگلنڈ کے فلڈر جو بونڈری بار فلڈنگ کر رہے تھے انہوں نے ایکسرسائز شروع کر دی اور ان کے ساتھ شائکینے کرکٹ بھی ویسا ہی کرنے لگے جو کرکٹ گراؤنڈ میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے یقینا یہ لمحہ بھی شائکینے کرکٹ کو انٹرٹین کرنے اور ہسانے کے لیے کافی ہوگا نمبر الیون دوستو بولر جب بھی بولنگ کے لیے آتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں گیند ہوتی ہے لیکن ویسٹنڈیز کا یہ بولر بغیر گین لیے باغنے لگا جب امپائر کو کراس کیا تو اس سے پتا چلا کہ میرے پاس گیند ہی نہیں ہے تب امپائر نے اپنی جیب سے گین نکالی اور اس بولر کو تھما دی یہ لمحہ بھی کافی فنی تھا نمبر ٹویلو دوستو کرکٹ میں بہت سے بیٹس مینوں کو اپنے اکثر ہٹ وکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن انزمام الحق اس لسٹ میں سب سے آگے ہیں جو کافی بار فنی طریقے سے آؤٹ ہو چکے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ کے دوران انزمام نے انگلینڈ کے سپینر کو لیک سائٹ کی طرف کھیلنا چاہا لیکن وہ اپنا بیلس کھو بیٹھے اور وکٹوں سے ٹکرا کر آؤٹ ہو گئے ایسا فنی آؤٹ شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا نمبر تھرٹین دوستو یہ ویڈیو بہت ہی فنی ہے جو ویسٹ انڈیز کے ایک پرانے میچ کی ہے جب ویسٹ انڈیز کے بولر بولنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور امپائر اسے دونوں ہاتھ پھلا کر روک لیتا ہے لیکن بولر نہیں رکتا بلکہ باغتا ہوا آتا ہے اور امپائر کو جپہ ڈال لیتا ہے جیسے دونوں بائی بہن ہوں اور صدیوں سے بچھڑے ہوئے آج مر رہے ہوں دوستو آج کے لیے اتنا ہی کومیٹ سیکشن میں سب سے فنی مومنٹ کے بارے میں ضرور بتائیے گا تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی موسیقی